خبب اپاہ سے جی ایم بی آتنکی کیس میں این آئی اے کی کاربائی ہوئی ہے بیہار سے ایک اور آتنکی کو گرفتار کیا گیا تو علی ازگر نام کے آتنکی کو گرفتار کیا گیا انڈیا اور بنگلہ دیش میں کمیونکیشن کا کام کرتا تھا سوشل نیڈیا پر جہاں بھی میٹیریال اپلپد کرواتا تھا آتنکی تو این آئی اے کر رہی ہے ایش باگ سے پکڑے گیا آتنکیوں کے معاملے کی جانچ آتنکیوں نے مدد دیش کو دہلانے کی ساجش رکھی بڑی خبر اور بہت اہم خبر ہے یہ جی ایم بی آتنکی کیس میں این آئی اے کی بڑی کاربائی یہاں پر ہوئی ہے تو این آئی اے ایش باگ سے پکڑے گیا آتنکیوں کے معاملے کی جانچ کر رہی ہے تو بڑی خبر اور اہم خبر شبیر احمد ہماری سیوگی اسی خبر پر جڑ گئے ہیں سیدھا ان کا رکھ کرتے ہیں شبیر کیا جانکاری ملے یہ پورے معاملے سے جڑی ہوئی بلکل ابھی توش جی ایم بی آتنگ کی معاملے میں ایک اور گرفتاری کی گئی اور یہ گرفتاری بیہار سے ہوئی ہے اور اس پورے معاملے کی جاج پہلے مدبردیش پولیس کر رہی تھی لیکن جیسے سے معاملہ بڑا ہوتا چلے گا اور اس کے بعد این آئی اے نے جاج لی اور اب تک اس کے اندر 5 سے 6 آتنگیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے جس کے اندر رازدانی بھوپال کی بات کرے تو 3 سے 4 جی ایم بی کے آتنگ کی گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد یو پی اور بیہار سے بھی گرفتاری ہوئی تھی اور اب اس پورے معاملے میں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے علی ازگر کے نام کے شخص کی گرفتاری ہوئی ہے اور جو جانکاری نکل کر ابھی توش سامنے آ رہی ہے وہ یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ یہ بیہار کا جو شخص ہے جس یوک کو گرفتار کیا گیا ہے یہ انڈیا کی جانکاری بنگلہ دیش کو پروائیڈ کرواتا تھا یعنی پوری سوچنا کوفیہ جانکاری بنگلہ دیش کو دیتا تھا اور اسی کے بعد این آئی اے کی یہ نگرانی بیتا اور اس کے لنبے سمیسے جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی تھی این آئی اے اس کے خلاف لگاتار نگاہیں بنائے رکھا تھا اور اس کے بعد آج جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی بھی توش ایج باگ سے قریب دو سے تین مہنے پہلے یہ تمام آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور انہی کے انپوٹ کے بعد انہی سے پوستاج کے بعد الگ الگ جگہوں پر ٹھکانیں ان کے ٹھکانوں پر کاروائی کی گئی تھی اور اس کے بعد آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا تھا یہ ایک یہاں پر بھوپال کی بات کہ جاتا بھوپال کے ایج باگ علاقے میں رہ کے ایک موڈیول تیار کر رہے تھے سلیپر سیل تیار کر رہے تھے اور اس سلیپر سیل کے ذریعے بھوپال اور بھوپال کے آس پاس کو دہلانے کی ساجی سرشنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے ہی ابھی توش مدبردیش پولیس کو اس کی جانکاری لگی خوفیہ بھی باگ کو جانکاری لگی اور اس کے بعد تابار توڑ کاروائی کی گئی اور پورے نیٹورک کو دوست کرنے کا پریاس کیا گیا تھا اور اس کے بعد جیسے ہی ماملہ کیندری ایجنسیوں کو پتا چلا تھا کہ یہ ماملہ کافی بڑا اس کے بعد اینائی اے نے پوری جاج کو ان کو مدبردیش کی پولیس نے اینائی اے کو جاج سوپ دی تھی اور اب اینائی اے پورے معاملے کی جاج کر رہا اور اسی معاملے میں بیہار سے ایک اور گرفتاری ہوئی ہے جس کا نام علی ازگر بتایا جا رہا ہے ابھی توش بلکل یعنی یہ مانا جائے کہ شبیر آنے والے وقت میں اور کچھ اور گرفتاریاں یہاں پر ہو سکتی کیونکہ پوستاش کا سلسلہ بھی لگاتا جاری ہے کاروائی کا سلسلہ بھی لگاتا جاری ہے اس پورے معاملے میں جس طریقے سے لگاتار گرفتاری ہو رہی ہے پوستاش کی جاری ہے اینائی اے جاج اپنی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے تو بلکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پورے نیٹورکوں کیونکہ جس طریقے سے بھوپال کی بات کریں یا پھر اتر پردیش کی بات کریں بیہار سے بات کریں الگ الگ راجیوں سے پورے معاملے میں جی ایم بی آتنگیوں کے معاملے میں سنگٹہ نے وہاں پر پرتیوندی تھے اور اسی کے بعد جیسے ہی پتا چلا تھا کہ پولیس کو جی ایم بی آتنگی مدھپردیش کی راجدانی بھوپال میں سکری ہیں اور اس کے بعد یہاں پر دہلانے کی ساجش کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ کاروائی کی گئی تھی اور جو آپ کا سوال تھا کیا اور بھی گرفتاری ہوگی جیسے جیسے جاج آگے پڑھتی جائیے اور ان کے جو گرگے ہیں ان کی گرفتاری آگے آنے والے سمیں میں بھی ہوگی اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدھپردیش کی پولیس اور نائے نے مل کر اس نیٹورک کو لگ بھگ پوری طریقے سے دوست کر دیا ہے بلکل اس نیٹورک کو پوری طریقے دوست کر دیا بہت بہت شکریہ شبیر اس تمام چانکاری کے لیے آپ کا